ہلو فرنس ریل کوئیک انالیسس چینل پر آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے سواقت ہے تو چلیے اب ہم جلدی تر چرچہ کرتے ہیں اپنے آج کے انالیسس کی آج جو افغانستان میں تالیبان کی وجہ دکھ رہی ہے اس کے پیچھے 20 سالوں کی محنت ہے بھلے ہی آج میڈیا میں تالیبانی پریم امڑ رہا ہے تالیبان کے سمرتن میں بھارت کے دو قوڑی کے نیتا لوگ ماحول کھڑا کر رہے ہیں لیکن اس دوران ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 11 دن کا چمتکار نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفلتہ کے لیے بہت لمبا سنگرش کرنا ہوتا ہے اسی بیکگرانڈ میں جبکہ پوری دنیا کا دھیان کینڈر تھے افغانستان پر بھارت نے انڈو پیسیفک ایریا کے اوپر اپنی پکڑ اور بھی مجبوت کر لی ہے جی ہاں دوستوں آپ نے ایک دم صحیح سنا بھارت اور آسٹریلیا کے نیوی چیپس نے ہستاکچر کر دیئے ہیں جوائنٹ گائیڈنس فور دا آسٹریلیا انڈیا نیوی تو نیوی ریلیشنشپ ایگریمنٹ پر یہ ایگریمنٹ انڈیا آسٹریلیا سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا حصہ ہے جس کے تہت دونوں دیشوں کی نو سیناؤں کے بیچ آپ سے سہیوگ بڑھانے میں مدد میں دے گی ویسے بھی ہم ہمیشہ سے ایسے سٹرکچرال ایگریمنٹ کا سواغت کرتے آئے ہیں کیونکہ کل کو جب انڈیا پیسیفک میں انڈیا آسٹریلیا کسی بڑے آپریشن کو اچانک سے انجام دیں گے تب پوری دنیا تالیاں پیٹے گی لیکن کل یہ سب کچھ موقع پر ہو سکے اس کے لیے آج یہ ایگریمنٹ کرنا پڑ رہا ہے اس ایگریمنٹ کے بل پر پورا کا پورا سسٹم کھڑا ہوگا جس کے انترگر دونوں دیشوں کی نو سیناؤں آپس میں مل کر کشلتہ پور وقت کام کر پائیں اور جرورت پڑھنے پر امریکہ جاپان جیسے کسی تیسرے اور چوتھے دیش کے ساتھ بھی کندے سے کندھا ملا پائیں دیکھا جائے تو اس پرکار کے ایگریمنٹ ہند پرشانت مہا ساگر چھتر میں سانتی سرکچہ ستایتو اور سمردی کی نیپ کا پتھر ہیں یہ بات اور ہے کہ دنیا محل کے کنگوروں کو مو فاڑ پاڑ کر دیکھتی ہے نیپ کے پتھر پر کسی کی نجر نہیں جاتی ہے بھلے ہی ساری دنیا ہمیں موڈی بھکت کہتی رہے لیکن ہمیں اس سرکار کی یہی بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ ہر ویوہدان اور دھیان بھٹکانے والی گھٹناوں کے بیچ ویوہ باجی راہوں کی رفتار سے صدیب اپنے لکش کی اور آگے بڑھتی رہتی ہے اسی پرشت بھومی میں بھارت اور ویتنام کی نوسیناؤں نے ساؤچ چائنہ سی میں نوسینک یدبھیاس ختم کر لیا ہے ویسے بھی آپ سبی نے ہمیشہ سے مانگ کی ہے کہ ہند مہا ساغر میں چین کا مقابلہ کرنے سے اچھا ہوگا کہ چین کو سیدھی ساؤچ چائنہ سی میں چنواتی دی جائے اور بھوش میں یدی کہیں بفر جون بنے گا تو ساؤچ چائنہ سی میں بنے گا ہند مہا ساغر میں نہیں بہت ہوا لڈاک کی طرح ہمارے ہند مہا ساغر میں بفر جون اب ہمیں سوئیکار نہیں ہوگا اس لئے ہمیں ڈیفینسیف کی بجائے اوفینسیف موڈ میں آنا ہوگا ڈیجے پی کے پروکتہ ہوں اتبا کوئی بھی ہو جو بچاؤ کی مدرہ میں رہے گا ویسے صرف اور صرف پٹے گا دیکھا جائے تو افغانستان میں امریکہ کی درگتی کا کارن بھی یہی تھا کہ امریکی سینکوں کی باپسی کے دوران انہوں نے ڈیفینسیف پوزیشن دے کر شہروں کو بچانے کا نرنہ لیا اور پورا کا پورا افغان ایڈمیسٹریشن تاس کے پتوں کی طرح بھر بھرا کر گر پڑا اب جرہ آپ کلپ نہ کیجئے یدی کہیں امریکہ کے افغانستان کو چھوڑتے سمیں افغان سینہ تالیبان کے خلاف اوفینسیف موڈ میں ہوتی کنسولیڈیٹ ہو کر شہروں کو ڈیفینڈ کرنے کے بجوے شروع بات سے ہی تالیبان کے سٹرونگ ہولڈ پر اٹیک کر رہی ہوتی تو جیت ہار ایک طرف کم سے کم ایک بات تو تیہ ہو جاتی کہ گیارہ دنوں کی بھیتر تھالی پر پروسی جیت تالیبان کو حاصل نہ ہو پاتی اینیوے افغانستان کی افرط افری اور اتھیاس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ید رڑنیتی اور حمد کے بل پر جیتے جاتے ہیں ہتھیاروں کی بل پر نہیں اس لئے آرثک اور سین مہاشکتی کہے جانے والے چین سے ڈرنے گھبرانے کی جرورت ہے ہی نہیں جب تالیبان نے امریکیوں کی ہوا ٹائٹ کر دی تو چین سے سنگرش کرتے سمیں ہم کیوں اسمنجس میں پڑے رہے سو فرینڈز یہ تھا ہمارا آج کی انیلیسس آئے ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یا دے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آگے جارور شیئر کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جارور کیجئے تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو